ہلو اور بھر مارنگ گائز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ہلپ لائن انگلیش ونس اگین پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے قویسچنز کی اور ایفرمیٹیو سنٹینسز کی مطلب ایفرمیٹیو یعنی پوزیٹیو سکاراتمک اور انٹراغیٹیو یعنی پرشن واشک آج ہم بات کریں گے نیگٹیو سنٹینسز کی نیگٹیو کا مطلب ہوتا ہے نکراتمک منع کرنے والے کون کیا نہیں کرتا ہے وہ مجھے نہیں جانتا ہے جس طرح سے قویسچن وہ کا یا ہی کا دس سے بنتا ہے اسی طرح سے اس کا نیگٹیو ڈیزنٹ سے بنتا ہے جو کی ڈیز نوٹ کا ایبریویٹڈ فارم ہے کانٹریکٹڈ فارم ہے شارٹ فارم ہے ہی ڈیزنٹ نو می سپوکن انگلیش میں ہم ڈیز نوٹ بول سکتے ہیں لیکن فلوینسی کے لیے اور آسانی سے ہم کہہ سکیں اس لیے ہم کہتے ہیں ہی ڈیزنٹ نو می وہ مجھے نہیں جانتا ہے ہم یہ کہتے ہیں ہی نوٹ نوز می یہ انگلیش کے ورڈز ہو گئے لیکن کام چل گیا اس سے بات نہیں بنی سننے والے کے اوپر بہت برا امپریشن پڑے گا کہ اس آدمی کو انگلیش بالکل نہیں آتی ہے ہی نوٹ نوز می ہم نے کہہ دیا لیکن یہ انگلیش نہیں مانی جائے گی آپ کو پوری بات صحیح طریقے سے کہنا پڑے گی ہی ڈیزنٹ یعنی کہ ہی ڈیز نوٹ نو می ٹھیک وہ سوال لائن پر رہتا ہے پہلی ویڈیو میں جو ٹینزز کے بارے میں تھی پریزنٹ انڈیفنٹ کے بارے میں تھی اس میں میں نے یہ سیمپل سنٹنس بنایا تھا ہی لیوز ایڈ سوال لائنز سوال والے میں جس میں سوال پوچھتے ہیں اس میں بنا تھا ویئر ڈیز ہی لیو ڈس سے سوال بنا اب ہم نیگٹیو والے سنٹنسز کی ویڈیو میں اسی کا نیگٹیو فارم بنائیں گے کہ وہ سوال لائن پر نہیں رہتا ہے وہ سوال لائنز پر نہیں رہتا ہے ہی ڈیزنٹ یعنی کہ ہی ڈیز نوٹ لیو ایڈ سوال لائنز وہ مجھے نہیں جانتا ہے ہی ڈیزنٹ یا ہی ڈیز نوٹ نو می ڈیز نوٹ اور ڈیزنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے ڈیز لکھ کر سوری ڈی او ای ایس ایپوسٹوفی تی ڈیزنٹ ہی ڈیزنٹ نو می تو ڈیزنٹ جو ہے وہ ڈیز نوٹ کا شورٹ فارم ہے جب بھی ہم نیگٹیو بنائیں گے سیکنڈ تھرڈ پرسن سوری صرف تھرڈ پرسن کا ہی شی اور اٹ کا تو ہم ڈیزنٹ سے منع کریں گے لیکن جب ہم فرس پرسن اور سیکنڈ پرسن کی بات کریں گے یا تھرڈ پرسن پلورل کی بات کریں گے بہو اچن کی بات کریں گے جو ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم کہہ سے منع کریں گے بلکل صحیح پہچانا آپ نے اس کو ہم منع کریں گے ڈونٹ سے ای ڈونٹ نو ہم میں اس کو نہیں جانتا ہوں پھر دیکھئے کمپیور کریے تلنہ کریے ہی ڈیزنٹ نو می وے مجھے نہیں جانتا ہے میں اس آدمی کے لیے منع کرنے والی بات کر رہا ہوں کہ وے مجھے نہیں جانتا ہے ہی ڈیزنٹ نو می لیکن جب میں اپنے لیے منع کرنے والی بات کہہ رہا ہوں تو I doesn't نہیں ہوگا I don't know him I don't eat fish میں مچھلی نہیں کھاتا ہوں I don't speak Japanese میں Japanese نہیں بولتا ہوں I don't like such people میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہوں I don't eat ice cream میں ice cream نہیں کھاتا ہوں لیکن اگر میرا دوست ice cream نہیں کھاتا ہے تو دیکھئے My friend doesn't eat ice cream میرا friend ایک ہے third person ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جب بھی ہم third person کے بارے میں بات کریں گے تو does اور doesn't کا استعمال ہوگا یہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھئے question کریں گے تو does ہوگا منع کریں گے تو doesn't ہوگا لیکن جب sentence بنائیں گے positive یا affirmative تو اس میں نہ does ہوگا اور نہ doesn't ہوگا My friend likes ice cream یہ ایک positive sentence ہے میرے دوست کو ice cream بہت پسند ہے وہ ice cream بہت پسند کرتا ہے تو My friend third person ہے My friend likes ice cream very much میں نے very much اور لگا دیا کہ میرا دوست کو ice cream بہت پسند کرتا ہے Your brother looks like you بتائیے کیا مطلب ہوا Your brother looks like you تمہارا بھائی تمہاری طرح لگتا ہے ہمیشہ ہی لگتا ہے کیونکہ present indefinite tense میں ہم باتیں ہی وہی کرتے ہیں جو ہمیشہ ہوتی ہیں He doesn't eat well میں ڈاکٹر کو اپنے کسی بچے اپنے بھائی اپنے دوست کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ اچھی طرح کھاتا نہیں ہے نہیں کھاتا ہے تو ہی کیونکہ third person ہے تو ہی don't نہیں ہوگا ہی doesn't ہوگا لیکن آج کل کی امریکن influence کی وجہ سے ہی کے ساتھ لوگ don't be use کر لیتے ہیں گریڈش انگلیش میں جس کا ہمارے ہاں رواج ہے ہندوستان میں بھارت میں بھارت ورش میں اس میں he she اور it کے ساتھ منع کیا جاتا ہے لیکن میں کومکس میں اور موویز میں اکثر دیکھتا ہوں کہ امریکن انگلیش میں he don't بھی بول دیا جاتا ہے اب یہ پتہ نہیں وہاں صحیح بانا جاتا ہے مجھے لینیت تھا کہ صحیح یہ بھی مانا جاتا ہے بس ایک سلینگی انگلیش میں spoken انگلیش میں شاید وہاں اس کا رواج ہے یا ہم لوگ کیوں کہ کاپی جلدی کر لیتے ہیں تو ہم نے فوراں سب چھوڑ چار ہم نے کہا بھئی اور کوئی کام کریں نہ کریں رات کا کھانا کھائیں یا صبح ناشتہ کریں نہ کریں لیکن سب سے پہلا کام he کے ساتھ don't لگا دیں تو ہم جلدی ان چیزوں کو کابی کر لیتے ہیں بینہ سوچے سمجھے he کے ساتھ doesn't آئے گا he doesn't know me he doesn't live in رامپور وہ رامپور میں نہیں رہتا ہے لیکن میں رامپور میں نہیں رہتا ہوں کیا بنے گا نہیں پڑھاتے ہیں ہم کسی اور سبجک کے teacher ہیں تو we مطلب ہم لوگ we دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں دے کا مطلب بہت سارے وے بہت سارے لوگ جو ایک سے عادق ہیں بہو اچن میں ہیں لیکن third person ہے جن کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں جو سامنے بیٹے ہیں یا کہیں اور ہیں کسی اور شہر میں ہیں کسی اور جگہ ہیں third person ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں first person وہ ہوتا ہے جو بات کرتا ہے اور second person وہ ہوتا ہے جس سے بات کی جاتی ہے تو first person second person اور third person plural ان کے ساتھ آپ do اور don't کا use کریے do question بنانے کے لیے don't منع کرنے کے لیے they don't live in laknao کیا مطلب ہوا وہ لوگ laknao میں نہیں رہتے ہیں کوئی family ہے کوئی پریوار ہے جس میں ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے پریوار جب ہی بنتا ہے جب ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ایک آدمی سے پریوار تو نہیں بنتا ہے تو they don't live in laknao they don't know me وہ لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں i don't know you میں تمہیں نہیں جانتا ہوں and we don't know each other ہم لوگ کلاس میں ہیں پہلے دن آئے ہیں سارے students وہ کہہ رہے ہیں we don't know each other ہم لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں جتنے بھی ہم لوگ کلاس میں ہیں لیکن میں کسی particular person third person singular کی بات کروں ایک وچن کی تو میں کہوں Mr. Vikas Sharma doesn't know me شریمان Vikas Sharma مجھے نہیں جانتے ہیں جانتا ہے کہ rule apply ہوگا لیکن ہم بولیں گے نہیں ایسے یہ سمان جنک شبد ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتے ہیں تو وہ کا مطلب ایک ہی آدمی ہے ایک درجن آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں تو Mr. Vikas Sharma مجھے نہیں جانتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے Mr. Vikas Sharma doesn't know me بولنے میں تو وہی ہم اندازہ لگائیں گے کہ نہیں جانتا ہے لیکن جب ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے Mr. Vikas Sharma مجھے نہیں جانتے ہیں تو یہ ہو گئے تینوں aspects present indefinite کہ question کیسے بنائیں گے منع کیسے کریں گے اور وہ بات ہم بتائیں گے کیسے I hope you remember these rules میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ rules یاد رکھیں گے یا آپ کے بہت کام آئیں گے اس ویڈیو کو آپ جب آپ کو لگے کہ آپ بھول رہے ہیں ایک بار پھر دیکھ لیجئے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے ساری لگ بھگ آٹھ منٹ کی ہے آرام سے دیکھ سکتے ہیں بھاگتے دورتے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں کیونکہ یہی میرے لیے آگے کا راستہ طے کرے گا کہ میں لوگوں تک کتنا پہنچ رہا ہوں کیسے پہنچ رہا ہوں ان کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے مجھے آپ کا فیڈبیک آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا کوئی مشکل ہو کوئی پرابلم ہو کوئی پرشانی ہو تو بھی مجھے آپ کومنٹ باکس میں لکھ کے بھیج سکتے ہیں مجھے انتظار رہے گا that's it and that's all for today and see you all in my next video about a new tense right so thank you all for watching my video but don't forget to subscribe share and like my channel youtube پر جو ہے helpline english don't forget to subscribe like and share it thank you all very much and see you all in my next video all the best good bye